نمد رسل إلى رسول الكریم ماباد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُوَّرْنَاكُمْ 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 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اذ جُدُوا لِي آدمًا فَسَجِدُوا اللَّهِ بِلِيسَىٰ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّوْجِدِينَ قَالَا مَا مَنَعَكَا اللَّهِ تَسْجُدَا اِذْ أَمَرْتُكَا قَالَا نَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ قَالَا فَحَبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَاً تَذَكَبَّرَ فِيَّا فَاقُرُجِنَّكَ مِنَ السَّوْجِرِينَ قَالَا عَنْزِرْنِي لَا يَوْمَ يُبْعَسُونَ قَالَا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ قَالَا فَيُمَا عَقْبَيْتَنِي لَا اُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ سُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ وَمِنْ قَلْفِهِمْ وَانْ اَيْمَانِهِمْ فَأَنْ شَمْعَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ خَرُوجِ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْعُورًا لَمَنْ تَبْعَقَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَئِينَ ابھی آپ نے سور آراف کی آیت گیارہ سے اٹھارہ کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے وَرَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجِدُوا إِلَّا عِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّوَدِدِينَ آیت گیارہ ترجمہ بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ رہا یہ ترجمہ تھا سورہ عراف کی آیت گیارہ کا تفسیر آیت گیارہ اللہ نے آدم کو مسجود ملائک بنایا انسان کی فضیلت و سیادت کا بیان ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بنایا ابلیس نے ان سے حسد کیا ہم نے انہیں مسجود ملائک بنایا ہمارا حکم تمام فرشتوں نے مانا مگر ابلیس نے نہ مانا تمہیں چاہیے کہ اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو ابلیس ہرگز تمہارا دوست نہیں بن سکتا وہ تمہاری دوستی کا دم بھرتا ہو سورہ حجر کی آیت اٹھائیس انتیس نے فرمایا یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنیے پیدا کر رہا ہوں پھر جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی جان ڈال دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے لیسدار مٹی سے بنایا اور آپ کو انسانی صورت بخشی پھر اپنے پاس والی اور پیدا کی ہوئی روح آب کے جسم میں پھوکی اور اپنی عظمت و جلالت منوانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے تمام فرشتے حکم سنتے ہی سجدے میں گر پڑے مگر بلیس نے حکم ٹھکرا دیا قالا ما منہ کا اللہ تسجدہ از امرتو کا قالا آنا خیرون منہو خلقتنی من ناریون و خلقتہو من تین آید بارہ ترجمہ فرمایا کہ سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے تفصیل آید بارہ نس کے مقابلے میں ابلیس نے قیاس کیا تھا یعنی کس چیز سے نے تجھ کو سجدہ نہ کرنے پر مجبور کیا ابلیس نے قیاس کر کے یہ عذر کیا کہ میں بہتر ہوں لہذا بہتر کی یہ شان نہیں کہ کم تر کو سجدہ کرے دراصل یہ عذر ہی بدتر بدتراز گناہ ہے وہ یا وہ حکم کے بجالانے سے اس لیے رک رہا ہے کہ اس کے نزدیک بہتر کو کم تر کے آگے سجدہ کا حکم ہی دیا جانا محال ہے ابلیس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آدم سے بہتر ہوں تو آپ مجھے اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں پھر اس نے اپنی بہتری کی یہ وجہ بتائی کہ مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے ظاہر ہے آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے اس بدوقت نے مادہ دیکھا اور آدم علیہ السلام کا عظیم الشان شرف نظر انداز کر دیا کہ خالق نے انہیں خاص طور سے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی پیدا کیوی روپ ہو کی اس نے آیت کے مقابلے میں غلط قیاس کیا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ مٹی کی فطرت میں نرمی بردباری صبر و تحمل اور صبات و قرار ہے مٹی نباتات و رعیدگی کا محل ہے اس میں چیزوں کی نشونما اور اصلاح کی صلاحیت ہے اور آگ کی طبیعت میں جلانا جلدی کرنا اور پھونک دینا ہے اسی وجہ سے ابلیس نے اپنے انصر کی وجہ سے خیانت کی اور آدم نے اپنے انصر کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اطاعت و انقیاد کا اظہار کر کے اپنے گناہ کا اطراف کر کے اور توبہ و استغفار کر کے فائدہ اٹھایا ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے ابلیس آگ کے دھوئے والے شولے سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے آیت تیرہ چودہ اور پندرہ ترجمہ فرمایا تو یہاں سے نکل جا یہاں رہ کر تکبر کرنے کا حق نہیں لہذا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو زلیل بن گیا ہے بولا مجھے قیامت تک محلت دے دیجئے فرمایا جا تجھے محلت دے دی گئی آیت تیرہ تفسیر نافرمان جنت کا اہل نہیں ابلیس سے کہا گیا کہ تو نے نافرمانی کی حکم کے آگے سر تسلیم و خم نہیں کیا اور اطاعت سے مو موڑا اب تو فرشتوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں رہا تجھے ان میں رہ کر غرور کرنے کا حق حاصل نہ تھا لہذا اب یہاں سے نکل جا اور زمین پر اتر جا یا اپنے مرتبے سے گر جا کیونکہ تجھے جیسا سرکش اس مرتبے میں نہیں رہ سکتا ہٹ جا دور ہو جا تجھے تیری خودی اور نخوت کی وجہ سے زلیل و خوار کر دیا گیا آیت چودہ ابلیس کی دعا ایک مسلحہ سے قبول کر لی ابلیس یہ حکم سن کر بڑا گھبر آیا اور محلت مانگنے لگا کہ مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دی جائے چونکہ اس مردود کی دعا قبول کرنے میں اللہ کی مسلحت کار فرما تھی اور دنیا میں اس کے ذریعے اچھوں اور بروں میں فرق کرنا تھا اس لئے اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی معلوم ہوا کی دعا کی مطلق مقبولیت احترام و بزرگی کی دلیل نہیں ہے آیت پندرہ حکم ہوا کی جا تجھے قیامت تک کے لئے محلت دے دی گئی اللہ کے حاکم اللہ حاکم مطلق ہے جو چاہے کرے کسی کا اس پر زور نہیں ہے اس کے حکم میں دم مارنے کی گنجائش نہیں کوئی اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کر سکتا ہے وہ سب سے جلدی حساب لینے والا اور ہر ایک سے باز پرس کرنے والا ہے آیت سولہ سمہ لعاتینہم من بین عیدیہم و من خلفہم و ان ایمانہم و ان شمعائلہم و لا تجدو اکثرہم شاکرین آیت سترہ ترجمہ بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں تیری سیدھی راہ میں لوگوں کے لئے ضرور بیٹھوں گا پھر میں ان کے پاس آگے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ضرور آؤں گا اور تو اکثر لوگوں کو احسان مند نہیں پائے گا تفسیر آیت سولہ ابلیس ہر نیکی کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے جب ابلیس کو محلت مل گئی تو اب لگا باتیں بنانے کہ جیسے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا راہ سے بے راہ بنایا اور گمراہ کیا اسی طرح میں تیری مخلوق کے ساتھ معاملہ کروں گا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو جس کی وجہ سے تو نے مجھے ہلاک و برباد کیا ضرور گمراہ کروں گا میں تیری راہ پر بیٹھ کر انہیں توحید و نجات کی راہ سے روک دوں گا نہ صرف مکہ کے راستے پر بلکہ ہر نیکی کے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو برباد کر دوں گا کیونکہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین مانو شیطان آدم کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لئے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو لیکن سادت مند اس کی بات چھولا کر مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت کی راہ پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہو اپنی زمین اور اپنا سامان کیوں ترک کرتے ہو اور کیوں غریب الوطن بندے بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں کیونکہ غریب الوطن بندے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں مگر سادت مند اس کی نافرمانی کر کے حضرت کر جاتے ہیں پھر جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ جنگ کیوں کرتے ہو کہیں مارے نہ جاؤ تمہاری عورتوں نکاح کر لے اور نکاح کر لے اور تمہارا مال بٹ جائے مگر سادت مند اس کی بات کو رد کر کے جہاد کرتا ہے ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانور سے کچل کر مر جائیں آیت سترہ شیطان انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں آگے سے آؤں گا یعنی آخرت کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالوں گا اور پیچھے سے آؤں گا یعنی انہیں دنیا کا شوق دلاؤں گا اور دائی طرف سے آؤں گا یعنی دینی باتیں مشکوک بناؤں گا اور ماہی طرف سے آؤں گا یعنی گناہ لذت انگید اور مسغرت قید بناؤں گا ابن اببہ طور پہنہ کہتے ہیں کہ آگے سے دنیا پیچھے سے آخرت دائیں سے نیکیاں اور ماہیں سے برائیاں مراد ہیں یعنی دنیا کی رغبت آخرت سے نفرت نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا آگے سے آ کر کہوں گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم اور نہ زندگی بادل موت ہے پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور کہوں گا کہ دنیا کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے بس دنیا ہی ہے آخرت تو محض ایک موہوم چیز ہے دائیں سے آ کر کہوں گا کہ ابھی تو تو جوان ہو ابھی تو جوان ہو خوب جیچ کھول کر گناہ کرو بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا اور مائے سیاہ کر کہوں گا کہ جرائم و سیاہ کاریاں انسان کی فطرت کے تقاضیں ہیں بھلا کوئی کس طرح اپنی فطرت دبا سکتا ہے گناہوں میں کوئی حرج نہیں خوب خوب گناہ کرو اے انسان ابلیس تجھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں البتہ تیرے اوپر نہیں کیونکہ وہ تیرے اور اللہ کی رحمت میں حائل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطانی غلبے سے ہر طرف سے اللہ کی پناہ مانگو قَالَقْ رُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْهُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنْكُمْ عَجْمَئِينَ آیت 18 ترجمہ فرمایا یہاں سے زلیل و خوار اور ملون ہو کر نکل جا پھر ان میں سے جو شخص بھی تیری بات مانے گا میں یقیناً تم سب سے جہنم بھر دوں گا یہ ترجمہ تھا آیت 18 کا تفسیر آیت 18 زلت و رسوائی کا عظیم ترین سبب نافرمانی ہے ان الفاظ سے ابلیس پر لانت کی تاقید کی اب تو مقدس فرشتوں کے پاس رہنے کے قابل نہیں رہا اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے اور فرشتوں کی جماعت سے لائق مضمت خیرا کر اور پھٹکار ڈال کر الہیدہ کر دیا ہے چنانچہ ابلیس انتہائی زلت و خواری اور بے عبروی سے جنت سے نکالا جا کر آسمان سے نیچے اتار دیا گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے قہر و غضب کا حق دار بن گیا پھر فرمایا تیرے تمام ہم نوہ اور تیری بات ماننے والے تیرے ساتھ جہنم میں جھوک دیے جائیں گے چنانچہ سورہ آسرہ کی آیت تیرے سٹھ سے پیشن نے فرمایا جا ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا تو وہ سب کی سزا جہنم ہے جو پوری پوری سزا ہے اور ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے گا اپنے تیرا بس چلے اپنے شور غل سے اس کے قدم اکھاڑ اور ان پر اپنے پیادے اور سوار چڑھا لہ اور ان کے مال و اولاد میں شریک بن اور ان سے وعدے کر اور شیطان لوگوں سے جھوٹے ہی وعدے کرتا ہے دیکھ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اور آپ کا رب کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے یہ تھا سورہ آراف کی آیت گیارہ سے اٹھارہ کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فر قانقین و نفانہ ایاکم بریادت ذکر الحکیم